کراچی کی بہت ہی مشہور ترین چکن تکہ بریانی کے ریسپی آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے اسد پکوان سینٹر سے یہ ریسپی آپ لوگوں کو ہم سکھائیں گے ان کا ایڈریس ہے کراچی ناغن چورنگی سے اگر آپ سرینہ موبائل مارکٹ کی طرف جا رہے ہوں گے تو لیفٹ اینڈ سائٹ پر ہارون شاپنگ سینٹر والی گلی میں اسد پکوان سینٹر موجود ہے ان کا موبائل نمبر ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گا وہاں پر جاگن سے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں یہ صرف اور صرف آرڈر پر تیار کی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ دارچینی لینا ہے دو انچ کے تین عدد اور پھر اس کے بعد کٹی ہوئی لال مچ فور ٹیبل اسمون ایڈ کریں گے اس کے بعد بڑی الائچی چار سے پاچ عدد ایڈ کریں گے اور پھر کالی مرچوں کے دانے بیس سے بائیس عدد ایڈ کریں گے بیس سے بائیس دانے کے بعد آپ نے لانگ لے رہے ہیں دس سے بارہ عدد اور پھر زیرا یہاں پر ایڈ کریں گے فور ٹو فائف ٹیبل اسمون یہ اس ریسیپی میں تین کلو چاول اور ڈھائی کلو چکن کے استعمال کیا جائے گا تو بھئی اس کے بعد ہلڈی ون ٹیبل اسمون بھر کر ایڈ کرنا ہے تو یہ مسائلے جو بتائے جا رہے ہیں یہ تین کلو چاول اور ڈھائی کلو چکن کے حصہ سے بتائے جا رہے ہیں اس کے بعد نمک یہاں پر ایڈ کرنا ہے آپ ایس پر یوں تیسٹ نمک ایڈ کریں گے نمک ایٹ کرنے کے بعد یہاں پر ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے ادرک لسن کا پیسٹ فور ٹیبل سپون ایٹ کریں گے ملیر والی ہاری میل جو کہ تیز ہوتی ہے یہاں پر فائف ٹیبل سپون کوٹ کر ایٹ کرنا ہے اور اگر چاہیں تو بلینڈ کر لیں بہتر ہے کوٹ کر سمال کریں اس کے بعد چکن تکہ مسالہ ففٹی گرام کا پیک ایٹ کر لیں یہاں پر شان کا چکن تکہ مسالہ ایٹ کیا گیا ہے تو بھائی فرسٹ سٹیپ کے اندر آپ نے سمپل تمام سپائسز کو دیکھ کے اندر ایٹ کر لینا ہے اور جب دیکھ میں ایٹ کر لیں تو دہی لینا ہے دو سو گرام دہی کو اچھی طرح سے پہلے آپ نے مکس کرنا ہے اور پھر ایٹ کرنا ہے دہی دو سو گرام ایٹ کرنے کے بعد اس میں آپ نے ککنگ آئل ایٹ کرنا ہے ککنگ آئل یہاں پر ون لیٹر ایٹ کرنا ہے ایک لیٹر یا آپ ایک کلو کہہ لیں ایک کلو ککنگ آئل ایٹ کرنا ہے پانی ایڈ کرنا ہے پانی یہاں پہ تقریباً ہاف لیٹر ایڈ کریں گے آپ اس کے بعد یہاں پہ چکن آپ نے ڈھائی کلو ایڈ کرنا ہے ٹو پوائنٹ فائف کیجی آپ نے یہاں پہ چکن ایڈ کرنا ہے اور پھر فلیم آن کر لینا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہائی فلیم پر کوک کرنا ہے چکن جب سکسٹی پرسنٹ ڈن ہو جائے تو فلیم کو آف کر لینا ہے کیونکہ باقی چکن دم پر بھی پکنا ہے لہذا ہنڈیٹ پرسنٹ چکن یہاں پہ ہرگز نہیں پکانا ہے آٹھ سے دس منٹ گزر چکا ہے اب فلیم کو ہم نے آف کر لینا ہے پھر آف کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے چکن کو سائٹ کرنا ہے آلو بخارے کے آٹھ سے دس دانے ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد کوئلے کو ہم نے آگ کے اوپر رکھ دینا ہے تاکہ کوئلہ دھہکنا شروع ہو جائے کوئلے کا بہت ایمپورڈنٹ رول ہے اور کیس سٹیج میں آٹھ کرنا ہے وہ ہم آگے چل کر بتائیں گے تو ویڈیو کوئی حصے کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے اب یہاں پہ ٹاماتر چار ادھ لینا ہے آپ نے میڈیم سائز کی اس میں ہاری مرچ آپ نے بارے سے چولد آنے چھوٹے سائز کی آٹھ کرنے اور پھر اس کے بعد تلی ہوئی پیاز یہاں پہ سو گرام آٹھ کرنا ہے تلی ہوئی پیاز سو گرام آٹھ کرنے کے بعد ایک بار پھر آپ نے یہاں پہ چکن تک کا مسالہ آٹھ کرنا ہے یہاں پہ چکن تک کا مسالہ شان برینڈ کا آٹھ کیا گیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک گڑی دھنیا اور ایک گڑی پودینا کٹ کر کے آٹھ کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے جھول لگانا ہے اچھا جھول جو ہے بریانی کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے جو کہ عام طور پر گھر کی عورتوں کو نہیں پتا ہوتا ہے اگر آپ بریانی میں جھول لگاتے ہیں تو اس کا ذائقہ بہت زبردست بنتا ہے جھول لگانے کے لئے سمپل آپ نے دہی لے لینا ہے سو گرام فوٹ کلر اس میں آپ نے ون ٹی سپون ایٹ کرنا ہے چھوٹی لائچی کارٹر ٹی سپون جائفل جویتری کا پاورڈر کارٹر کارٹر ٹی سپون لیں اور اس کو اس دہی کے اندر اچھی طرح سے مکس کرنے جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اس طریقے سے سائیڈوں میں آپ نے جھول لگانا ہے اگر دہی زیادہ گاڑی ہے تو تھوڑا سا پانی آپ ایٹ کر سکتے ہیں تاکہ دہی تھوڑی سی پتی ہو جائے بہت زیادہ پتلا جھول نہیں لگانا ہے سائیڈوں میں جب آپ جھول لگا دیں گے تو پھر اس کے بعد نیکس سٹیپ میں جو ہم نے مسالے تیار کیے تھے ابھی ٹماٹر کے ساتھ وہ ایٹ کر دیں گے جو ٹماٹر کے ساتھ ہم نے مسالے ایٹ بنائے تھے وہ سائیڈوں پر ہم نے لگانا ہے تو بھئی یہ چکن تکہ بریانی کی ریسپی ہے جس کے اندر دھائی کلو چکن اور تین کلو چاول کے استعمال کیا جائے گا یہ تمام مسالے دھائی کلو چکن اور تین کلو چاول کے حساب سے آپ لوگوں کو سکھائی جا رہی ہے تو بھئی سائیڈوں میں آپ نے یہ تمام مسالے لگا لینے ہیں جب سائیڈوں میں تمام مسالے لگا لیں گے تو اس کے بعد نیکس سٹیپ کی طرح بڑھ جائیں گے تو بھائی چاول کو بھی ایڈ کرنا بہت کمال ہے اچھا اب یہاں پہ آپ نے ایک پلیٹ کے اندر کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے اور دیکھ کے اندر رکھ دینا ہے اب جو کوئلہ ہے نا دہکتا ہوا وہ اس تیل کے اندر لا کے رکھنا ہے اور فوراں دیکھ کو بن کر دینا ہے تاکہ جو کوئلے کی سمیل ہے نا اس چکن کے اندر شامل ہو جائے تو اس کا ٹیسٹ بہت یونیک آتا ہے بہت زبردست آتا ہے تو کوشش کریں ایک برطن رکھیں اس برطن کے اندر کوئلے کو رکھیں اور یہ ریکھیں کوئلہ رکھ دیا ہے جیسی اس میں سے دھوہ نکلنا شروع ہوگا ہم نے اس کو بالکل بن کر دینا ہے اور دس منٹ کے لیے بن کر دینا ہے دس سے بارہ منٹ کے لیے بن کرنے کے بعد ہم نے اس کے ڈھکن کو ریموف کرنا ہے ایک بار پھر اور ریموف کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر جو کوئلہ ہے اس کو نکال لینا ہے اور وہ جو برطن موجود ہے اس کو بھی نکال لینا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم نے رائس ایٹ کرنا ہے یاد رہے کہ سمپل آپ باسمتی رائس جس طرح سے بوائل کرتے ہیں ویسی کرنا ہے کوئی اس کے اندر خاص بات نہیں ہے تو بھئی رائس ایٹ کرنے کا بھی تحریکہ کار ہے یعنی جب آپ رائس کو پانی میں رکھیں سوک کر لیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد اس کو بوائل کریں بوائل کرنے کے بعد دیڑے کلو اور پھر اس کے اوپر مزید 1.5 کے جی رائس ایٹ کریں گے وہ 80 سے 90% پکاوہ ہوگا اور ٹوٹل 3 کلو چاول ایٹ کرنا ہے نیچے والے چاول کو کم اس لیے پکایا جاتا ہے کیونکہ نیچے اور لیڈی گریوی موجود ہوتی ہے تاکہ چاول جو ہے بہنا جائے ٹوٹنا جائے اب اسے آپ نے کور کرنا ہے 2 سے 3 منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ کوک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں بوائل باسمتی رائس کا جو پانی ہے وہ ایٹ کرنا ہے یہ تقریباً آپ نے 1.5 لٹر سے 5 لٹر کے قریب ایٹ کرنا ہے اور پھر اس کو کور کرنا ہے 2 سے 3 منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ کوک کرنا ہے جیسی اسٹیم نکلنا شروع ہو جائے تو اس کو دم پر رکھنا ہے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے دیکھیں 15 سے 20 منٹ کے لیے اس کو ہم نے دم پر رکھا تھا دم پر رکھنے کے بعد ہمارے جو چکن تکہ بریانی ہے وہ تیار ہو چکی ہے ابھی بھی ایک خاص سٹیپ رہ گیا ہے لہذا ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اب باری ہے چکن تکہ بریانی کو مکس کرنے کی تو بھائی چکن تکہ بریانی کو مکس کرنا شروع کر دیا گیا ہے دیکھیں کتنے زبردست قسم کا کلر آیا ہے اور چکن تکہ بریانی کے ذائقہ یقین کریں ایسا ہے کہ اگر آپ نے مہمانوں کو پیش کر دیا تو انہیں بہت پسند آئے گا اور آپ کی تعریف تو 100% ہونی دیکھیں چاول کے دانے کتنے کھلے کھلے ہیں اور کتنے زبردست لوگ دے رہا ہے اچھا اب جو پکوان سینٹر میں لاسٹ میں ہوتا ہے یعنی اس میں کوکنگ آئل بھی ایٹ کیا جاتا ہے کوکنگ آئل تقریباً یہاں پر آپ ہاف لیٹر کے قریب ایٹ کریں گے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کچھا تیل جو ہے وہ ایٹ کیا جاتا ہے تو بھائی تمام پکوان سینٹر میں کچھا تیل ہی آخری میں ایٹ کیا جاتا ہے اور پھر جو اس کے اندر اسٹیم ہوتا ہے اس اسٹیم کی ویسے تیل بھی خود بخود پک جاتا ہے کیونکہ اسے کور کر کے رکھا جاتا ہے دیکھیں بریانی کتن زائکدار تیار ہوئے اب لاسٹ میں باری ہے کوکنگ آئل کی جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو آلیڈی بتایا تھا اگر میری چینل کو آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کو بٹن لازمی پریس کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بٹن لازمی پریس کیجئے گا امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے ہمیں دیجئے جادت اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ